جزاک اللہ مرحبا 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 شہدادی سجاد بچا لیتی میرے مولا سجاد کے حصے کا کوئی نیدہ کبھی بی بی کے سر میں لگتا کبھی بی بی کے بازو میں لگتا لیکن شہدادی نے سید الساجدین کو بچا جائے سارے خیمیں جل گئے فکرہ کھوں پھر خیمیں بج گئے پھر سن لو اہل خیمیں جلے پھر خیمیں بجھے جب خیمیں بجھ گئے اس وقت علی کی بیٹی آواز دے کے کہتی ہے ماں میں نے بڑی احتیاط سے ایک کٹھے کی ہیں ذرا گن کے بتا یتیم پورے ہیں بی بی فضہ گننے گئی واپس آ کے آواز دے کے کہتی ہے سیدہ میں نے گنے ایک کم ہے میں نے گنے ایک کم ہے شہدادی آواز دے کے کہتی ہیں جو کم ہے وہ کس کا بیٹا ہے جب فرمایا نا جو کم ہے وہ کس کا بیٹا ہے تو بی بی فضہ نے سر پہ مہتم کی سیدہ آواز دے کے کہتئی ہے ماں میں نے پوچھا کس کا بیٹا ہے آپ مہتم کر رہی ہیں بی بی فضہ آواز دے کے کہتی سیدہ یہی تو بات مہتم والی ہے آپ بیٹے کا پوچھ رہی ہیں وہ مسلم کی بیٹی ہے سیدہ آپ کو سلامت رکھیں بس آخری فکریں جب فرمایا نا وہ مسلم بن عقیل کی بیٹی ہے تو میری شہدادی زمین پہ جھکی ایک جلی ہوئی چوب اٹھائی بی بی فضا آواز دیکھے کہتی سیدہ کہاں چلی ہو فرمایا ڈھونرے چلی ہو کیوں ڈھونرے چلی ہو تیرے اکبر گیا تو نہیں گئی تیرے اولا محمد اتر گئے تو نہیں گئی کاسم بکھر گیا نہیں گئی تیرے عباس کے بادو کٹ گئے تو نہیں گئی فرمایا وہ تھے ابو طالب کے بیٹے یہ ہے ہماری غیرت آواز دیکھے کہتی آؤں میں کلسون میرے ساتھ آ رکیہ میرے ساتھ ادھا دھرو سنوں گے کبھی ریت کے اس ٹیلے کے پیچھے بس آخری فکرہ اسی میں ممبر چھوڑ رہا ہوں کبھی ریت کے اس ٹیلے کے پیچھے جو بندے ابھی تک ماتم نہیں کر سکے اچانک بی بی فضا آواز دیکھے کہتی ہے سیدہ نہ ڈھونر مل گئی آتکہ بی بی جلدی جلدی آئی آواز دیکھے کہتی ہے ما بتا کہاں ہے کچھ یہاں ہے فرمایا یہ ٹکڑے کیسے ہو گئے فرمایا جب خیموں کو آگ لگی یدید کی فوج کے گھوڑوں کے تلے